بھارتی زنتا پارٹی کا نگم پارسطہ واپر بھارتی زنتا پارٹی کا اس کا نام تھا ویجے پنڈت اس نالائک نے ہم سے پانچ لاکھ روپے کی گھوس مانگے پانچ لاکھ روپے کی ہم نے بہت ہاتھ زوڑے کہ ہم فوجی آدمی ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم موگند ہے آپ کو اپنے بچوں کی اپنی آتما سے بتائیے ہاتھ کھڑے کر کے کیا دلی میں ایک پرتی شدمی برشتہ چار کم ہوا کیا آندولن کا کیجری والد صاحب نے قتل کیا صاحب ارے صاحب آپ نے کیجری والد کے آندولن کا آندولن کا آپ نے قتل کیا حال دینا یہ بات اگر کوئی پارٹی کا پتہ سی کہہ دے میں میرے موپہ دوتا مار دینا کوئی نہیں کہے گا سب سوارتی ہیں میں سوارتی نہیں ہوں یہ جو 26 جنوری کا پرو ایسے ہی نہیں منا جاتا اس پرو کے پیچھے لاکھوں لاکھ ان یوہوں کا یوگدان ہے یاد کریے ان نوجوانوں کو جو کی اس سمیں کوئی سنسادن نہیں تھے نہ ہی کنیکٹیوٹی کے سادن تھے نہ ہی سنچار کے سادن تھے ان پھرنگیوں کے خلاف ان نوجوانوں نے ہر جگہ مورچہ کھولا اور اس دیش کو آزاد کر آیا آج ان ویروں کی آتمائیں اس واتاون میں گونج رہی ہوں گی گھوم رہی ہوں گی لیکن وہ پیڑی تو ضرور ہیں پیڑی تو ضرور ہیں انہوں نے ایک سوست بھارت کا سپنا دیکھا تھا ایک سندر بھارت کا سپنا دیکھا تھا گریب کو اوپر اٹھتے ہوئے بھارت کا سپنا دیکھا تھا لیکن برے در بھاگے کی بات ہے آج گورے انگریز گئے اور کالے انگریز ستہ پر کابیج ہو گئے بڑی پیڑا ہوتی ہے ساتھیوں ہم دو سینک ہیں سینک کسی فیکٹری مالک کا بیٹا نہیں ہوتا سینک کسی نیتا کا گھر سے نہیں جاتا سینک تو گریب کسان اور مزدور کا بیٹا ہوتا ہے ارے صحاب اس مٹی کے تین ہی لال ہیں گریب کسان اور مزدور کسان اس دھرتی کا سینہ چیر کر کے ان پیدا کرتا ہے اور پورے دیس کا پیٹ برتا ہے اور کسان کا بیٹا دیس کی سیمہ اوپر کھڑا ہو کر کے پورے دیس کی سردوں کی رکشہ کرتا ہے پورے دیس کی رکشہ کرتا ہے جب سینک وہاں پر اپنی قربانی دیتا ہے تب پورا دیس شکون کی نین سوتا ہے چین کی نین سوتا ہے ساتھیوں بلے دور بھاگے کی بات ہے میں دو ہزار بارہ کا ایک قصہ سناتا ہوں میں کیوں دیتا پڑھنے آیا میرے منوان دیتا پڑھنے کی یہ کہاں سے پیدا ہوئی آپ کیسے جانیں گے سمدار چوہان نیتا بننے کے لئے کیوں آ گیا ساتھیوں دو ہزار گیارہ میں میں یہی پر دلی کینٹ میں پوسٹنگ تھا دلی چھاونی میں میں نوکری کر رہا تھا اور ساتھیوں ہم دو سینک تھے ایک سمدار صاحب اور تھے ہم دونوں سینکوں میں مل کر کے ایک سپنا دیکھا اور وہ کیا سپنا تھا کہ بھئی چھوٹا سا مکان ہمارا بھی دلی جیسے سہر میں ہونا چاہیے ہمارے بھی بچے پڑھ لکھ کر کے بڑے آدمی بنے کیا یہ سپنا کوئی غلط تو نہیں تھا کیا یہ سپنا دیکھنا کوئی غلط تو نہیں تھا ساتھیوں ہم دونوں سینکوں نے پالم دوار کا سیکٹر ساتھ کے اندر کسی پروپٹی ڈیلر سے میٹنگ کری وہاں پر تیع ہوا کہ کسی پلوٹ کسی تھرڈ پارٹی کا تھا ہم دون سینکوں نے محنت مزدوری کر کے اور مکان بنانا چالو کر دیا بڑی مشکل سے پوری نوکری میں ایک سینک پچیس تیس لاکھ روپے ایک ایک پائی پائی کر کے جوڑتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ کارٹ کر کے وہ پیسہ جڑتا ہے ساتھیوں ساتھیوں اس پیسے سے ہم نے مکان بنانا چالو کیا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بھارتی زنتا پارٹی کا نگم پار ستا وہاں پر بھارتی زنتا پارٹی کا اس کا نام تھا ویجے پندیت اس نالائک نے ہم سے پانچ لاکھ روپے کی گھوش مانگے پانچ لاکھ روپے کی ہم نے بہت ہاتھ جوڑے کہ ہم فوجی آدمی ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم مکان نہیں بنا پائیں گے لیکن ساتھیوں یہ ڈکیت ہیں ڈکیت انہوں نے ان کے مند میں کوئی رحم نہیں آیا اور ایک سینک ہستے ہستے دیش کے لئے قربانی دے دیتا ہے اور یہ نیتا ایک سینک سے پیسے مانگتے ہیں شرم کے مارے مرچنہ چیئے ان گتداروں کو ساتھیوں ہمارے مکان کی چھتے کٹوائی اس سے بھی من نہیں بھرا ہماری بلڈنگ کو سیل کروانے کی کوشش کری ارے ہم تو سینک تھے ہم لوگوں نے گھٹ کے ویرود کیا اور اس ویرود میں آپ کے فوجی بھائی سمدار چوہان کو تین دن تیہار جیل ایک سینک کو اگر ایک گتدار نیتا کو پیسے نہ دینی کے وز میں اگر جیل جانا پڑے تو آپ سوچئے اس کی آتما پر کیسا گزرے گا دو ہزار گیارہ کی بات دسمبر کی میری سینے کے اندر آگ دھدک رہی تھی میں لکھنہوں میں پوسٹنگ تھا اور دو ہزار بارہ میں جیسے ہی ایک پچاسی سال کا بودھا سینک انہا ہزارے جس نہ دیش بیا پیان دولن کھڑا کیا تھا اس سینک نے ایک تفشہ کی ہے دیش کو ازاد کرانے کے لیے برشتہ چار مکت بنانے کے لیے اس سینک سے میں پربہاویت ہوا ارے صاحب بہت سارے میرے سینک بھائی کھڑے ہیں ایک سینک جو سپائی سے جو پھوج مجھاتا ہے اس کا سب سے ٹوپ رینک ہوتا ہے سوبیدار میجر اس سوبیدار میجر کے پرموشن کو میں لات مار کر کے اس انہا آندولن سے جڑنے والا پہلا سپائی ہوں اس دیش کا کوئی بھی سینک اپنی نوکری سے تیاک پتر دے کر کے انہا مومن سے جڑنے کے لیے مجھے تو نہیں دکھائی دیا آج تک میں آیا تھا لیکن دور بھاگے پون وہ آندولن سماپت ہوا اور اسی کی اوپز تھی عام آدمی پارٹی میرے کو دلی چھاؤنے کی عام آدمی پارٹی کی جمعواری دی گئی میں نے بکھو بھی نبھایا مجھے میرے دل میں جو بھاؤنائے تھی ایک بڑی بڑی بات کہی گئی تھی نیتکتہ کی بات کہی تھی ایک رام راجے کی کلپنا کی تھی ایک رام راجے کی کلپنا کی تھی بھاؤنی سوڑے دینا ساید یہ میرا دیش بدلے گا اس آندولن کے صرف تین مدے تھے اس آندولن کے صرف تین مدے تھے صرف پہلا مدہ تھا برشتہ چار مک بھارت میں گلت کہوں تو مجھے روک دینا اگر میری ایک سبد بھی گلت نکلے مجھے یہی روک دینا پہلا مدہ تھا برشتہ چار مک بھارت دوسرا مدہ تھا اس کا جن لوگ پال بل اور تیسرا مدہ تھا مجھے چاہیے پورن سوراج آپ لوگوں نے ہمارے شروعوں پر ٹوپی دیکھی ہوگی بڑا بڑا لکھیا گیا جاتا تھا مجھے چاہیے پورن سوراج بتائیے ایسی ایسی بات کہی گئی تھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سوگندہ آپ کو اپنے بچوں کی اپنی آتما سے بتائیے ہاتھ کھڑے کر کے کیا دلی میں ایک پرتی شد بھی برشتہ چار کم ہوا کیا نہیں ہوا ایک پرتی شد بھی برشتہ چار کم نہیں ہوا دوسرا مدہ تھا جن لوگ پال بل جن لوگ پال بل کا مطبل تھا کہ یدی کوئی نیتہ برشتہ چار کرے گا جن لوگ پال اس کی جانچ کرے گا اور جانچ میں یدیوں نیتہ دوسری پایا جاتا ہے اس کو اتحار جیل جانا پڑے گا لوگوں کے دنوں میں اتر گئی تھی یہ بات لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید مزا آ جائے گا اگر نیتہ جیل جانا لگے یہ دیش سدر جائے گا نہیں ہوا کیا ہوا کیا کہا گیا جن لوگ پال بل اور تیسرا مدہ تھا ہمارا کہ پورن سوراج پورن سوراج کا کیا میننگ ہے پورن سوراج کا میننگ ہے کہ جنتہ کا راج سمیہ کا راج خود کا راج ہماری محلے میں کیا کام ہے کیا ضرورت ہے وہی نیڈس کے کام ہوں گے اور وہی ایمیلے فنڈ میں پیسہ جاتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ وہاں نہ جا کر کے مولہ سمیتی کے پاس جائے گا مولہ سمیتیوں کے پاس جائے گا اور مولہ سمیتی کے جو لوگ ہیں وہی ٹھیک سے اپنا کام کروا پائیں گے کیا میں صحیح کر رہا ہوں آپ دو دلی کے واسی ہیں کہ یہ وائدے ٹھیک نہیں تھے کہاں گیا جنرلوک پال بیل کہاں گیا پرن سوراز اور کہاں گیا آپ کا برشتہ چار وقت بھار کا سپنا ساتھیو میں تو یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پچاسی سال کا آنہ ہزار ایک سینک جس نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایک دیش پر اپی آندولن کھڑا کیا تھا دیش پر اپی اس آندولن کا کیجری والد صاحب نے قتل کیا صاحب ارے صاحب آپ نے کیجری والد کے آندولن کا آنہ آندولن کا آپ نے قتل کیا ہے آپ قاتل ہے قاتل ہم پھری کی کھیرات باتنے نہیں آئی تھے عام آدمی پارٹی پھری کی کھیرات باتنے نہیں آئی تھی ہم لوگوں کو شکشم بنانے کے لیے آئی تھے میں اس پارٹی کا ڈلی کینٹ کا پروکتہ رہا ہوں ڈلی کینٹ کا سارا بولنے کا کام میرا ہی رہا ہے ساید بورے ڈلی کینٹ کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں ساتھیوں ستر سال سے کانگریس نے پورے دیش کے گریبوں کا مزاک اڑایا دال چاول چننی پھری میں بات کر کے دور پہ کلو بات کر کے ان لوگوں کا بوٹ لوٹا اور دیش کو لوٹا کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا میں صحیح کر رہا ہوں پورے دیش کو لوٹا کانگریس نے اور آج کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا آج کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا بہت دور بھاکے کی بات ہے ایسا ساسک پورے دیش منی ہوگا اور سب سے بڑی بات تو یہ دلی چھاونی ہے دلی چھاونی سینیکوں کا گر ہوتا ہے پورے دیش کے یہاں پر شبلین بھی ہے ساتھیوں ہم سینیکوں نے سرجیکل سٹائٹ کیا دوسمن کے گھر میں گس کے دوسمن کو مارا بدلا لیا اپنے دیش کا لیکن شریمان کیجریوال صاحب شریمان کیجریوال صاحب سبوت مانتے ہیں سرجیکل سٹائٹ کے وہاں پر کوئی وہاں پر پکچر نہیں مرنی تھی سوٹنگ نہیں ہو رہی تھی کہ دوپلیکٹ گولیاں چل رہی ہیں اور وہاں پر پکچر بنا لو ارے صاحب وہاں تو وہاں تو اصلی گولیاں چلتی ہیں پکچریں نہیں بڑھتی وہاں پر ایسے بیکٹی جو سینیکوں کو پر سک کرتا ہے کیا ایسے بیکٹی کو جلی میں جیتانا تھی یہ صاحب جیتانا تھی یہ تیسری بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ساتھیو میں کربی پلیس میں جاتا تھا میں خود بولتا تھا کربی پلیس کے بھائیوں کا جو کی زوپری کے بھائیوں کا دکھ میرا دل میں دکھ ہے ان گریبوں کے بچوں کے آپ سوچئے جب اٹھالیس ڈگری کا ٹمپریچر ہوتا ہے ایک پنکھا نہیں چلتا ہم لوگوں کو ایسی من نیند نہیں آتی کروٹے بدلتے ہیں لیکن ان گریبوں کے بیچاروں کروٹے بدلتے ہیں بل بلا جاتے ہیں ان کے بچے انہوں نے کیجری والے نے خود وعدہ کیا تھا ہم لگوائیں گے میں نے خود بولا تھا لیکن میں دکھی ہوں کیونکہ جیسے انہوں نے نیتکتہ چینج کی میں اس پارٹی سے دور ہو گیا ساتھیو دور ہو گیا کیونکہ میں نیتکتہ کی دم پاہ تھا میرے داعت تک ٹوٹے ہیں پتھر گھائیں پارٹی کے لئے لیکن میں نے آج سے چھ سال پہلے اے بی پی نیوز پر میرا انٹریبیو ہے یوٹیوب پر آپ چیک کر لیجئے گا میں نے پارٹی کی تعریف کری ہے اعام آدمی پارٹی کی ماں کو لنک بتاؤں گا میں لنک بتاؤں گا میں نے اعام آدمی پارٹی کی اس انٹریبیو میں تعریف کی ہے لیکن انت میں میں نے ایک سبد کہا ہے لیکن انت میں میں نے اس ویڈیو میں اے بی پی نیوز کے مسٹر دیبان کے ساتھ میرا انٹریو ہے نیشنل چینل ہے کوئی سوسل میڈیا کا چینل نہیں ہے میں نے کہا ہے ہاں کیجری والدی بڑی آت کام کرے ہیں چھ سال پہلے لیکن یدی کیجری والدی نے برشتہ چار چالو کیا میں کیجری والدی کے بیروت میں کھڑا ہو جاؤں گا میں دیس کیلئے ہوں میں کسی کیجری والدی نہیں رکھتا یہ چھ سال پہلے کی میری کتھنی ہے اور یقیاد میں اس برشتہ چاری کے خلاف کھڑا ہوا ہوں تو یہ میری کتھنی اور کرنی ایک سامان جھلگتی ہے کہ نہیں جھلگتی ہے میں ایک اسی کتھنی کو پروں ساتھی ہو تیسری بات ڈلی کینٹ کے اندر ڈلی کینٹ کے اندر بہت سارے گاؤں ہیں بزار ہیں صدر بزار ہے کوپینات بزار ہے میرم نگر ہے ایسٹ ہے ویسٹ ہے چہرےڑا ہے اور نانگل ہے میرم نگر ہے اور سی بھی نارانہ ہے ان سارے گاؤں میں ایک بہت بڑی سمسچہ ہے اور وہ سمسچہ کس چیز کی ہے لینج موٹیشن کی ہی پھری ہول کی آج سے ستر سال پہلے آج سے ستر سال پہلے جو ہے آج سے ستر سال پہلے یہاں پر یہ کینٹ تھا جس ٹیم پر وہ کلونیا جنگل ہوتی تھی کلونیا آج بیجے پی والے کہتے ہیں سترہ سو اکتیس کلونیوں کو دیا مالکانہ حق ارے ڈوب مراو جو ستر سال پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کی پانچ پانچ پیڈیاں بھر گی اوپر مکان بنانے کی ان کو کوئی ہو نہیں ہے انومتی نہیں ہے مکان بھی سارے بنانے کی کوسس کرتے ہیں مکان کو سیل کر دیا جاتا ہے مکان نہیں بنانے دیا جاتا مکان وہ کا وہ ہے اور پریوار بڑھ سکے ہیں جانے کی جگہ نہیں ہے آپ پوری سترہ سو اکتیس کلونیوں کو جب مالکانہ حق دے سکتے ہیں کیا آپ نے ایک بار بھی بیجے پی نہ کہا موڈی سامنا کہ میں ڈلی کینٹ کی سیویل پاپولیشن کا بھی یہاں پر لیز موٹیشن پھری کروں گا دو مرنا تیئے دو مرنا تیئے سکتے ہیں سکتے ہیں کو ساتھیوں میں ایک ہی بات کہوں گا میرے پاس پیشہ نہیں تھا میں چناؤں نہیں لگنا چاہتا تھا کیونکہ دو چار پانچ مہینے بعد میری بیٹیا کی ساتھی ہونے والی ہے میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اور لگ بگ تیئے بھی ہو گیا ہے لیکن میرے ساتھی جو آج میرے بھائی میرے ساتھ میں کھرے ہیں یہ لوگ میں سوگن کھاتا ہوں ماں بھارتی کی ان لوگوں نے اپنی پینشن سے اپنا پیسہ دے کر کے مجھے آگے بڑھایا ہے اور میں آپ لوگوں سے گنتی کرتا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے ساتھ مجھ پیسہ نہیں ہے میں آپ لوگوں سے میرے دیش واشوں سے کم سے کم اکیس اکیس روپے مچندہ لینے کی امید رکھتا ہوں آپ اکیس روپے سے پان کھا کے تھوک دیتے ہیں لیکن آپ آپ کا اکیس روپے بیان نہیں جائے گا آپ کا سبدہ چوہان جہاں پر آپ کا پسینہ بھائے گا یہ خون بھائے گا یہ سبدہ چوہان کا واضح رہا ساتھیوں میری بات سن لینا دلی کا انٹباسیو آپ ساری پارٹیوں کے پرداشیوں کو میں چنوتی دیتا ہوں ساری پارٹیاں کان کھول کے سن لے جو دلالوں کو ٹکٹ بھاتی ہیں سبدہ چوہان کے مقابلے میں آ جائیں بات رکھیں اپنا ویجن رکھیں اور جندہ کے پردی آپ کے کیا بہاؤں ہیں مان سمان ہے عزت ہے اور لوگوں کے پردی سمرپن بھاو ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو میرا مقابلہ کرے اگر میرے سے ایک کس ایک بھی بیکتی ہو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا ہے کینٹ باسیو میرے کو ایک بھی بوٹ مد دینا آپ سارے گائے سارے بوٹ جو میرے سی ایک کس ہو اس کو ڈال دینا یہ بات اگر کوئی پارٹی کا پرداشی کہہ دے میں میرے موپر دوتا مار دینا کوئی نہیں کہے گا سب سوارتی ہیں میں سوارتی نہیں ہوں میں آپ سے اپیل کرنے آہا ہوں دیکھئے جہارکھنڈ کے اندر جہارکھنڈ کے اندر رگوبرداز کو ایک انڈیپینڈنڈ پرداشی نے دیتا دیا جنتہ نے میں آج تک آج تک میں مارکیٹ میں نہیں اترا تھا آج میرا پہلا دن ہے آج ہماری کمپینڈنگ کا پہلا دن ہے آج تک میں مانتا ہوں میں ساری پارٹیوں سے پیچھے ہوں پیچھا ہوں میں سچائی کو قبول کرتا ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے اگلے آنے والے ایک سبتہ کے اندر یہ آپ کا بھائی محنت کرے گا اور ڈلی کینٹ کی جنتہ وشواس کرے گی سبیدہ جوہان پر اور سب سے آگا آگلے آگلے ایک اپنے بعد آپ کے بھائی سبیدہ چوہان کا جو کی آزاد ہے اور آزاد ہی لڑتا ہے ارے پارٹیوں سے تو دلال لگتے ہیں پارٹیوں سے دلال لگتے ہیں میں ٹکٹ کا کسی پارٹیوں کے سامنے کٹورہ لے کے بھیک نہیں مانتا میں بھیک مانگوں گا تو آپ نے بھائیوں سے مانگوں گا ان کا دار دیتاؤں سے ڈیکیت دیتاؤں سے ڈیکیت دیتاؤں سے پیش دیتاؤں سے کیا بھیک مانگیں بھائی ان کی کیا اوقات ہے ہم سکسکم سکسم ہیں ہم مریادہ رکھتے ہیں جنتہ کا سمان کرنا جانتے ہیں اور جنتہ کے لیے صداو چوبیس گھنٹے ساتوں دین آپ کے بیچ مر ہوں گا ساتھیوں آپ کی جوز اور ججبہ کو دیکھ کر کے سبیدار اے پی سنگھ صاحب ایک گیارہ سو روپے کا آپ کو امدان دیا صاحب یہ گیارہ سو روپے نہیں ہے یہ گیارہ سو نہیں ہے یہ میرے لیے گیارہ لاکھ کے براپر کا کام کرے گا صاحب یہ گیارہ لاکھ کا کام کرے ہم نے پورا اکیم ہے میں تو اتنا ہی کہوں گا ساتھیوں میں کل کروی پلیس کی جھکریوں میں گا تھا جب ہم نے چندے کی اپیل کری ایک چھوٹا بچہ مسلمان کے گھر کا توفی توسیب توسیب بیٹا اس نے پانچ روپے اپنے پاس کہیں ممی پاپا سے لیا ہوں گے اس بچے نے پانچ لاکھ پانچ روپے مجھے دے دیئے وہ پانچ روپے نہیں صاحب وہ پانچ نہیں ہے میرے لیے پانچ لاکھ کا کام کرے گا یادی سبیدار چوہان اے میرے بڑھتا ہے میں سوگن ماہ بھارتی کھا کرتا ہوں اس بچے کو دگری میں کرواؤں گا یادی مجھے موقع ملتا تو اس کو سکھ سکھ میں بناوں گا رہی ہے اس دنے میں تک کیا کریں گے پارٹیوں کی دلالی کر کے ٹکٹ لے کاتے ہیں یہ کیا کام کریں گے ساتھوں یہ دلالی کینٹ کا دربہ کیا ہوگا جدی سبیدار چوہان کی آتما کی آواز اگر دلالی کینٹ باسیوں نے نہیں پیچھانی تو میرے پیارے دلالی کینٹ باسیوں پارٹی کام نہیں کرتی ہے بیکٹی ویشیز کام کرتا ہے اس بیکٹی کا کیا ٹیلنٹ ہے کیا بھاؤنائے ہیں کیا سانچ ہے کیا اس کے اندر وہ ہیمت ہے تو ساتھیوں اس بیکٹی کو پہچاننا پارٹی کام نہیں کرے گی بیکٹی ویشیز کام کرے گا بیکٹی کا جو ایمیرلے کا پروٹوکول ہوگا اس کے نظر پاور ہوگی ہم اپنی پاور سے کہیں گناہ کہیں گناہ جا کر کے اپنا کام کریں گے ساتھیوں میں ساتھیوں یہی کہوں گا یاد کریں ان ویروں کی قربانی ان سہیدوں کی قربانی جب ہم سیما پر کھڑے ہوتے ہیں سامنے دسمن کی گولی ہوتی ہے اور میرا پیچھے میرا پیارا وطن ہوتا ہے وطن کب ہم ایک سپت لیتے ہیں سپت ہم سپت کیا لیتے ہیں ہم سپت لیتے ہیں فکر نہیں مر جانے کی مٹ جانے کی فکر نہیں مر جانے کی مٹ جانے کی انہائے نہیں ہونے دیں گے اور جب تک ہے ساسی چینے میں آیا میرے پیارے وطن تیرہ سیز کبھی دھٹنے دیں گے ایک سینک چھوپ دیتا ساتھیوں ساتھیوں میں عوید کرتا ہوں آپ لوگ میرے بھائی ہو ماؤت پوبلیشٹی بہت ہوتی ہے میرے پاس گاڑی گھوڑا نہیں چلے گا میرے بینر پورٹر نہیں لگیں گے لیکن آپ لوگ چلتے پھرتے میرا پرچار کریں گے مجھے پورا یقین ہے جہاں پر بھی آپ بات کریں گے آپ پہ ایک ہی بات کہیں گے کہ سمیدار چوہان جیسا اگر پرچاسی ہو تول لینا سبھی پرچاسیوں کو بیجے پی کا اور کانگریس کا اور عام آدمی پارٹی کا سبھی کو تول لینا سمیدار چوہان سے یعنی 21 ہو میں منتے کرتا ہوں سارے بوٹ اس کو ڈال دینا اگر نہیں ہو تو میں آپ کے بوٹ کا حکدار ہوں ساتھیوں ساتھیوں کیونکہ بہت لمبا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت دہریے سے ہمیں سنا میں بہت بہت دھنواد کرتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بھارم بھار سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا نردلی پرچاسی کو کوئی نہیں سنتا لیکن آپ لوگوں نے سنا واقعی کرانتی آئے گی مجھے پورا لیکن صاحب اس بار دلی کینڈ میں سارے کے سارے دلی کینڈ کے لوگ سارے پارٹیوں کو نکاریں گے اور نردلی پرچاسی کو یہاں پر جتائیں گے اتحاس قائم ہوگا سبی کو جہن دوار